کہ ہمارے کون کی اہمیت نہیں ہے پدان منطری اگر ہمارا جرم مسلمان ہے تو کون سا جرم ہے یہ بتاؤ یہ جو گاؤ رکشک کے نام پر یہ لوگ جو گنڈا گردی کر رہے ہیں گاؤ کی گائی کی فاظت کر یہ قانون ہے مانتے ہیں مگر یہ لوگ کون ہیں جو روٹ پر نکل کر گولیاں چلاتے ہیں یہ کون ہیں یہ لوگ پدان منطری کے آپ کی سرکار آپ کی پاکی ان کو روکے گی پدان منطری آپ کب تک یہ بولتے رہیں گے سب کا ساتھ سب کا وکاس جبکہ آپ ہی کی پاٹی کے سٹیٹ سے لوگ آ کر اور یہ تمام کے تعلام ظلم کرنے والے پدان منطری یہ ان کا تعلق سنگ پریوار سے ہے ان کا تعلق سنگ پریوار سے ہے اور پدان منطری کب روکیں گے اگر پدان منطری چاہتے تو دس منٹ میں سب ختم ہو جائے گا پدان منطری اگر چاہتے ہیں تو دس منٹ میں ختم ہو جائے گا یہ مگر نہیں ختم ہوگا یاد رکھنا پدان منطری یہ دیش ایسا نہیں چل سکتا اخلاق پیلو خان رگبر جنید نصیر فیس بک میں لائیو ٹیلیکیس کیا جاتا ہے وارث کے موں سے کون نکل رہا ہے پدان منطری وارث مر جاتا ہے وارث کی پریوار کہتے ہیں کہ وارث کو مارا انسانی مونے خاسم ایک باروی کلاس کا بچہ گولی چلاتا ہے وہ ملون جس کا نام ہے فیار میں آیا پدان منطری کہ آپ اس ملون کو گرفتار کروائیں گے جو ہتیار لے کر پھرتا ہے بندوں کے لے کر پھرتا ہے ہتیار لے کر پھرتا ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو ہتیار لے کر ہریانہ سے رادستان میں گز کر جنید اور نصیر کو اکھا کر لے کر جاتی ہیں یہ کتنے واقعات ہوں گے کہ ہمارے قوم کی اہمیت نہیں ہے پدان منطری اگر ہمارا جرم مسلمان ہے تو کونسا جرم ہے یہ بتاؤ کہ ہمارے بچوں کو لے جا کر زندہ جلا دیا جاتا ہے ہمارے گھر میں بچوں کو یتیم کر دیا جاتا ہے پدان منطری آپ کیا موہ نہیں کھولیں گے آپ تو کہتے ہیں کہ ایک موڈی سب پر بھاری تو موڈی جی ان گوڑک شک پر ایک بھاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہم کو بتا دو پارلیمنٹ میں چھاتا مار کے بولتے پدان منطری مگر پدان منطری جین کا نام نہیں لیتے اور یہ گوڑک شک نہیں ہے یہ گائے کے نام پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے گائے ایک مبارک چیز ہے وہ ان کے عقیدے کو سلام کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان کے ریلیجیس بلیف کی مگر پدان منطری ان کو روکیں گے نہیں کیا موڈی ان لوگ ان ظالموں پر بھاری پڑے گا یا نہیں پڑے گا بتا دو پدان منطری آپ آپ کو بولنا پڑے گا روکنا پڑے گا ان ظالموں کو ہماری بیٹیاں بیوہ ہو رہی ہیں ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں اور ہم رسس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کے بھگوت سے جو بڑا بڑا ہر تھوڑے تھوڑے دن کو ایک الٹا سیدھا کبھی جھوٹ کبھی سچ کا بیان دے دیتے ہیں ارے کیوں بات کریں گے آرہے سچ سے لوگ جو لوگ بات کر رہے ہیں آرہے سچ سے جنید اور نصیر کے گھر کو دیکھو تم مجھ پر تنقید کرتے ہو کہ بولتا ہے رہے میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی چند گزاری ساتھ مجھے آپ تک رکھنا تھا ہم بھارت کے پدان منطری کو پھر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں پدان منطری اگر آپ گاندی سے محبت کرتے ہیں اگر آپ گاندی سے سچی محبت کرتے ہیں تو جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا پدان منطری وہ ناتورام گھٹسے کی ناجائز حرامی اولاد ہیں پدان منطری اگر آپ گاندی سے محبت کرتے ہیں تو یہ ناتورام گھٹسے کی اولاد کو رکھو ان کو جول میں دالو پدان منطری یہ ظالم لوگ ہیں یہ ناتورام گھٹسے کی اولاد ہیں جنید اور نصیر کو مارنے والے ناتورام گھٹسے کی حرامی اولاد ہیں اخلاق اور پیلو خان کو مارنے والے ناتورام گھٹسے کی اولاد ہیں یہ گاندی سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں ہم آپ کو کہنا چاہے ہیں پدان منطری آپ مسلمانوں کے بھی پدان منطری ہے یا نہیں بتا دو آپ اگر آپ مسلمانوں کے پدان منطری ہے تو ہم کو انسان کے طرح دیکھو ہم کبھی اوٹ نہیں دیئے بی جے پی کو نہ دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم کبھی رسس کو نہیں مانیں گے نہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم در کر آپ کا سام میں نہیں جھکنے والے ہم لڑ کر اپنا حق لیں گے انشاءاللہ تعالی آپ سے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کیا آپ ساتھ دیں گے مندلس کا کیا آپ مندلس کا ساتھ دیں گے کیا آپ مندلس کو اوٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں الزام لگانے والوں سے بھی ایک ہی بات کہتی ہیں کہ میں نے تم کو اللہ کے حوالے کیا اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے الزام کا کیونکہ اللہ فیصلہ کرے گا ہر چیز اللہ میرے دل میں کیا ہے آپ کے دل میں کیا ہے جانتا ہے مندلس کے سنگٹن کو بزبوت کریے مندلس کے ممبرشپ بنایے اور اپنے مستقبل کے فیصلے کریے نیتا بنیے لیڈر بنیے خواہد بنیے آپ میں اللہ نے بے شوار نعمتیں آپ میں ہیں